بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگیمیل ہے 1930 میں علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کا جو حل پیش کیا تھا 10 سال بعد وہ ایک عوامی بیانی میں ودل گئے 1940 میں مسلم لیگ کے پیٹ فارم سے اقراردات کی شکل میں یہ بیانیاں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس نے عوامی سطح پر ایک وزیرائی حاصل کی اور پھر اس کی بنیاد پر 1947 میں پاکستان بنا اور جنوبی ہند میں مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت وجود میں آئی یہ سارا عمل سات سال میں مکمل ہوا اس سنس میں کہ علامہ اقبال کا تصور ایک عوامی بیانیاں بننے میں دس سال اس کو لگے اور اس کے بعد سات سال وہ ایک مومنٹ کا موضوع بنا اور اس کے نتیجے میں وہ سلوشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اتنا عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک ہم یہ تیعہ نہیں کر سکے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا وہ کیا ہیں اور پاکستان میں بسنے والوں کے لیے کس طرح کے معاشرے کا خواب دکھا گیا بہت بنیادی سوال مثلا آج تک ہم یہ تیعہ نہیں کر سکے کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے یا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے علامہ اقبال کیا چاہتے تھے اور قائد اعاصم کیا چاہتے تھے اور تیرے کہ پاکستان کے دوران میں کیا نقطہ نظر ہے جس کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کے روشنیم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مملکت وجود میں آئی ہم کو اس ریاست پاکستان خطور پر استوار کر دی یہ بحث آج تک ہوتی ہے اور ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر باتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فکری ہم آنگی فکری کلیریٹی جس کی ہم کو ضرورت تھی وہ ہمیں آج تک مجھے سر نہیں آئی اور یہ ڈیبیٹس آج تک زندہ ہیں پہلی بات جو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بیسویں صدی میں ریاست کا جو نیا موڈل لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور جس کو دنیا بھر میں قبول کیا جا رہا تھا وہ موڈل ایک قومی ریاست کا مرد تھا یورپ کے اندر مشک وستہ کے اندر آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں ورلڈ وارٹو کے پات جنگ عظیم دونگ کے پات جو نئی تشکیل ہوئی دنیا کی اس میں ریاست کی بنیاد قومیت کے تصور پر تھی اب یہ قومیت رنگ و نسل کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک قومیت کے تصور پر ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی جس کو اپنیشن سٹیٹ یہ قومی ریاست کے سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ایک ریاست کے طور پر وجود میں آیا یہ کیا قومی ریاست کے اسی موڈل پر وجود میں آیا جو اس وقت دنیا میں رائج تھا ایک بنیادی سوال ہے اگر تو یہ قومی ریاست کا وہی موڈل ہے جو رائج تھا تو اس میں ریاست اصلاً کانسٹیٹوشلزم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اور شہریوں اور ریاست پرمیان ایک معایدہ ہوتا ہے جس کے تحت حقوق و فرائض کا تعیون کیا جاتا ہے قومی ریاست کے اندر شہریوں کے درمیان کسی نویت کا کوئی امتیاز مذہب کے بنیاد پر رنگ و نسل کے بنیاد پر نہیں کیا جاتا ہے وہ سب ایک ہی قوم شمار ہوتے ہیں اور ان کی حقوق یقصہ ہوتے ہیں اب پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان جب بن رہا تھا اور تحریک پاکستان جب اٹھی اور جب 23 مارچ کو اقرادات پیش ہوئی اور اس سے پہلے قائد اعظم نے جو خطاب فرمایا اس قرادات کے پیش ہونے سے پہلے مسلمی کی اجلاس میں اور اس سے پہلے بھی جو گفتگو وہ کرتے رہے اس میں بنیادی تصور یہ تھا کہ مسلمان اپنا ایک مختلف الگ تحذیبی وجود رکھتے ہیں اور یہ ان معنوں میں اقلیت نہیں ہے جن معنوں میں کوئی اقلیت ہوتی ہے کسی سٹیٹ کے اندر ایک الگ سے تحذیبی پس منظر اور وجود رکھنے والا ایک گروہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان دنیا کی ہر تعریف کے اعتبار سے ایک قوم ہے اقلیت نہیں ہے لہٰذا یہ قومی حق رکھتی ہے حق خودرادیت کے تحت کہ اس کا اپنا بطن ہو اس کا اپنا بلک ہو جہاں وہ اپنے آدرش کے مطابق اپنے نسپولین کے مطابق اپنے زندگی کی تشکیل کرسکے اجتماعی کی بھی اور لوگ انفادی طور پر بھی گرسے ہیں یہ تھا اصل میں بنیادی تھیم یا بنیادی نکتہ نظر یا نیریٹیو جس کی بنیاد پر پاکستان کی مو میں ٹوٹھی تھی لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ اس نے ایک نئی ڈائریکشن یا کیونکہ یہ ایک نیا کانسپٹ نیشنل سٹیٹ کے تنسل ورمے ڈال دی اور وہ یہ کہ نیشن مذہب کی بنیاد پر بھی وجود میں آزا یعنی جیسے یورپین نیشنل سٹیٹ تھا کہ وہ ایک نسل کی بنیاد پر وجود میں آ رہا تھا جرمنی میں جرمن ایک نسل آریا نسل کی ہٹلر نے بھی بڑی بات کی تھی ورلڈ وار میں اور بعد میں بھی اس کی صدای بازگشت سنائی دیتی رہی تحریک پاکستان نے اس ڈیبیٹ میں ایک نئے انصر کے داخل کیا اور اس نے یہ کہا کہ مذہب بھی ایک قومیت کی بنیاد بن سکتی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوا کہ پاکستان میں یونوی ایشیا کی تقسیم کی نتیجے میں جب وجود میں آیا تو وہ مسلک قومیت کی بنیاد پر وجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قومیت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک شکل وہ ہے جس کی اساس مذہب کی اس کو مان لیا گیا اس لیے کہ اس کی بنیاد پر کتنی بڑی مومنٹ پیدا ہوئی جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے اور قوم کی تعریفی یہی ہے کہ وہ اجتماعی آدرش جس پر کوئی انسانوں کا گروہ متفق ہو جائے لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ بات بھی بڑی اہم تھی کہ اس ریاست کو اس قومیت کی بنیاد پر قائم ہونے والے ملک کو جس پیراڈائم میں جس نظام فکر کے اندر جس موڈل کے اندر آپریٹ کرنا تھا اور نیشن سٹیٹ کا موڈل تھا اور وہ کانسٹیوشنیزم کی بنیاد پر کھڑا ہے اور اس کے اندر شہریوں کے درمیان کسی طرح کا امتیاز نہیں رکھا جا سکتا یہ دونوں چیزوں کو کیسے ملائے جائے مقاست سے جو سفر شروع ہوا جو انیس سو ترہتر کی آئین تک کیونکہ یہ کہ مکمل ہو گیا اور ہم ایک ایسا عمرانی معاہدہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں سب جس کو سب نے قبول کیا تمام یونٹس ہیں فکری طور پر بھی اور انتظامی اور جیوگرافی طور پر بھی بلوچستان سن پنجاب اور اس وقت جو سو بیسر حد کہلاتا تھا کے پی جو آج کلاتا ہے یہ سب نے اس کو قبول کیا اسی طریقے سے مختلف نظریاتی پس منظر رکھنے والے لوگ پیپرز پارٹی نیشلسٹ جو تھے بلوچ نیشلسٹ کو دیکھ لیں آپ پختو نیشلسٹ کو دیکھ لیں مذہبی جماعتیں جبات اسلامی جب مطلعہ اسلام پیپرز پارٹی یعنی سب نے جو مختلف پس منظر رکھتے تھے نظریاتی اور سیاسی انہوں نے بھی اس کو قبول کیا تو وہ ایک کانسٹیوشن بن گیا اس کی بنیاد پر پاکستان کو ایک سٹیٹ کے طور پر امرج اس سنس میں اس کو قبول کیا گیا کہ یہ ایک قومی ریاست ہے لیکن مسلمانوں کی قومی ریاست ہے لیکن اس میں ایک پرابلم پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ قومی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن ہم نے اپنے کانسٹیوشن میں پیائے کیا کہ اسلام ریاست کا مذہب اس سے وہ جو قومی ریاست کا مارڈل تھا وہ اپنے ٹو سنس میں امکلیمنٹ نہیں ہوا اور پھر ہمارے ہاں بہت سارے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ابتدا میں صورتحال یہ تھے کہ جب مشرقی پاکستان پاکستان کے ساتھ تھا تو جو اقلیتیں تھیں مذہبی وہ کم اپیس بیس بائیس فیصد تھی ہمارے ہاں بائیس فیصد کسی قوم کا یا کسی مذہب کا الگ سے ہونا معمولی چیز نہیں ہوتی ان کو اکموڈیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو وہ ہمارے ہاں جو غیر مسلم اقلیتے ہیں ان کی تعداد سمٹ کے تین پرسنٹ رہ گئے تو یہ گویا پری ڈومنٹلی ایک مسلم قوم کا ملک بن گیا 97 پرسنٹ جہاں مسلمان تھے اس لیے ایک سماجی حقیقت کی موجودگی میں یہ تو ہونا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی تیزیب میں رنگا جاتا لیکن اس کو عمر واقعہ کے طور پر قبول کرنا صحیح تھا نہ کہ ہم اس کو ریاست کے تشخص کے اعتبار سے قبول کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں منارٹیز کے اندر مذہبی اقلیتوں کے اندر ایک رائے پیدا ہوئی جیسے ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا گیا سوال یہ ہے کیا یہ کوئی مذہب کا مطالبہ تھا کہ ریاست کا ایک مذہب ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ اس طرح کی بات شاید عمر واقعہ نہیں یعنی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کوئی ریاست اسلامی ریاست کبھی نہیں بنی مسلمانوں کی ریاست تھی جس میں ظاہر اقتدار جب مسلمانوں کی پاس تھا تو انہوں نے اپنے آدرش اپنے نصب علیان اپنے تصور کے تحت وہاں کا قانونشک بنایا وہاں کا جو نظام ہے وہ بنایا اور وہ ان کا حق تھا ظاہر ہے جہاں بھی جس طرح کی لوگ اقتدار میں ہوں گے لیکن جب آپ اس کو ایک مذہب کی شناخ دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو اس مذہب کو قبول نہیں کرتے یا اس مذہب کو ماننے والے نہیں ہوتے وہی اس خیال کرتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا ملک نہیں ہے تو اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ریاست کے مذہبی تشخص کی بجائے ہم سوسائٹی کے مذہبی تشخص پر گھرتبو کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ 23 مارچ کی دن ہمیں اس بات کو ضرور سوچنا چاہئے کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے اور اگر قومی ریاست ہے تو اس کی شہریوں کے درمیان کس طرح کا ایک ہی بنانے مائدہ وجود میں آنا چاہئے اور دوسری بات یہ ہے جس ملک کی اندر جس سوسائٹی کے در 97% لوگ ہوں گے یہ لازم ہے کہ اس کی پولٹیکل سسٹم میں اس مذہب کی تعلیمات کا اس مذہب کے خیالات کا اکس ہو اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے یا اس کو ایک غیر جمہوری مطالبہ بھی آپ نہیں کر سکتے میرا خیال ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہئے کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے یا پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور اگر قومی ریاست ہے تو پھر ان میں وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جس کا ہمیں اتمام کرنا چاہئے اور اتنے برسوں میں ہمیں اس کا خیال نہیں رکھا بہت شکریہ